قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم نے اٹھائیس فہن پارے میں سورہ مجادلہ کا آغاز کیا تھا اور مجادلہ جدال اور بیس اور تقرار سے تھا یہاں پر ایک خاتون کا اور اس کے شہر کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت گزاری میں بیٹھ کر اپنے کسی مسئلے کے حل میں بار بار پوچھنا اور تقرار کرنا ہے اس وجہ سے اس کا غالب نام ہی مجادلہ رکھ دیا گیا ہم نے کل اس کی ابتدائی چار آیات پڑھی تھی جن کے اندر ایک فقی مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے اپنی ماں کی طرح کہہ دے یا کوئی بھی مارم رشتہ اس کی اوپر لاغو کر دے تو عرب کے محول میں وہ ڈائی وورس کنسیڈر ہوتی تھی لیکن اسلام نے اس کے اندر امنٹ میٹس کی کہ تمہاری زبان کے اعتبار سے تو تم ذمہ دار ہو طلاق نہیں ہوتی کسی اپنی بیوی کو ماں کہنے سے لیکن پنشمنٹ تمہیں ضرور ہوگی پنشمنٹ ہی ہوگی کہ تم بیوی کے قریب جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم ایک غلام نہ آزاد کرو یا پھر تم ساٹھ روزے رکھو یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو اس سے جو پوزیٹیو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی اسلام میں جو آسانی کا پہلو ہے وہ ہمارے سامنے آگئے کہ اسلام نے طلاق کی الفاظ سے یا طلاق کی نیت سے کہے گئے کچھ الفاظ سے طلاق رکھی ہے یہ عرب کی جو ایک سخت سی رسم سی ظہار اس کو اسلام نے ختم کر کے آسانی پیدا کی اور دوسری ایک بات ہمیں کل پتا چلی کہ وہ جو خاتون تھی اس کا جو مسئلہ تھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کر دی ہے کہ میرے اللہ سے میرے مسئلے کا حل پوچھیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں اور دین جو ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں آج جو اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سورہ مجادلہ ہے اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ غزوِ آزاب کے بعد باد ہے یعنی رسول اللہ نے عیرت فرمائی پہلا سال دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان بدر ہوا اہد ہوا خندق ہوا تو یہ جو ذکر ہے یہ خندق اور آزاب کے بعد کے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اب اس زمانے میں مسلمانوں کو مسائل کیا کیا تھے ایک مسئلہ تو اہلِ کتاب کا بھی تھا کیونکہ ابھی تک یہودی مدینہ بدر نہیں ہوئے تھے ان کی سادشیں ہو رہی تھیں اور ساتھ منافقین جو ہیں یہ بڑا گٹ جوڑ رکھتے تھے اہلِ کتاب کے ساتھ تو یہاں جو آج کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام بڑا برا ہے اہلِ کتاب تم بھی سن لو اور اے منافقین تم بھی سن لو پھر ایک اور بڑی بیماری تھی اہلِ کتاب کو اور منافقین کو کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تو یہ سرگوشیاں کرتے حضور کچھ واض فرما رہے ہوتے یہ نبی پاک علیہ السلام کو تنگ کرتے تنگی کا ایک نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہو تو بچے آپس میں بات کریں تو شاید یہ واحد کام ہے بڑا جو ٹیچر سے کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے تو یہ جو یہودی اہلِ کتاب اور منافقین یہ رسول اللہ کی بات غور سے نہیں سنتے تھے یہ سرگوشیاں کرتے تھے ان کو آداب سکھائے گئے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں اور مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں اور کچھ اہلِ کتاب جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو سلام بھی ٹھیک سے نہ کرتے مسئلہ نے ایک روایت ہے امہ عائشہ کی کہ اہلِ کتاب بعض اوقات سلام کرتے السلام علیکم کے بجائے سامن علیکم اس میں سلام نہیں بلکہ سام کا لفظ ہوتا تھا اس کا معنی حلاکت ہے انہیں سکھائے جا رہا ہے کہ معبوب یہ ان کی جو عادت ہے اس کو آپ درگزر بھی فرمائیں اور ان کو آذاب انشاءاللہ ضرور ملے گا پھر سرگوشی کی متلک ممانعت نہیں کی لیکن اس حال میں ممانعت کی جس حال میں وہ بارگاہ نبوی کے اندر موجود ہیں آج کی جو آخری آیت ہم پڑھیں گے وہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ سرگوشی کرنا خوفیہ مشورہ کرنا منع نہیں لیکن رسول کی بارگاہ میں اور مسلمان جہاں بیٹھے ہوں وہاں تمہیں ان چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے اور بارگاہ رسالت کے جو آداب ہے ان کو بجاہ لانا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین یحادون اللہ ورسولہو ان اللہزین بے شک وہ لوگ یحادون جو مخالفت کر رہے ہیں حد کا راست کر رہے ہیں اللہ ورسولہو اللہ کی اور اس کے رسول مکرم کی کوبے تو انہیں زلیل کیا جائے گا انہیں رسوا کیا جائے گا کما کو بیتا جس طرح زلیل کیے گئے اللہزین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے یعنی انبیاء کے نافرمان جیسے پہلے ہلاک ہوئے ہلاکت ان کا بھی مقدر ہے اور زلط اور رسوائی ان کا مقدر ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آئیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور بے شک ہم نے اتاری ہیں بڑی روشن آئیتیں یعنی اللہ کے نبی آگئے روشن آئیت آپ روشن آئیت قرآن لے کر آگئے قرآن مجید کی ایک ایک آئیت اس امت کے لیے ایک نمونے کے طور پر لے آئے اس کے باوجود بھی یہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ زلیل اور رسوائی ہوں گے زلط اور رسوائی ان کا دنیا میں بھی مقدر ہے وَلِلْكَافِرِينَ آزَابُمْ مُحِينَ وَلِلْكَافِرِينَ اور جو کفار ہیں ان کے لیے ہے عذاب مُحِين ایک بڑا زلط والا اور رسوہ کرنے والا عذاب ہے یعنی اللہ رسول کی مخالفت کے دو نتیجے آگئے دنیا میں بھی زلط اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذابِ علیم ہے مسلمان اس سے دنیا میں تو دوچار ہو رہی ہے کہ اتنی ساری تعداد میں ہونے کے باوجود ایمان کی بظاہر کلمے کی بڑی پختہ طاقت ہونے کے باوجود بھی جو زلط اور رسوائی ہے وہ ہمارا مقدر بنی بیٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیرِ امت بنایا ہے تو ان کو خیرِ امت رہنے میں ہی ان کی بقا ہے مسلمان جب وروج میں تھے طاقت میں تھے اقتدار میں تھے تو پھر بیت المقدس کے حوالے سے بھی کوئی اونچی آواز نہیں نکالتا تھا اس لیے یہ جو زلط اور رسوائی ہے یہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دی گئی اور اس مسلط ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ جو آج یہودی اور منافق گٹ جوڑ کرتے ہیں اسلام کے خلاف قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن نازل ہوا اللہ فرما رہا ہے میں ان کو قیامت والی دن بھی اکٹھا ہی عذاب دوں یومہ یاد کرو اس دن کو یبعسوہم جب اللہ تعالیٰ ان کی بے صد کرے گا ان کو اٹھائے گا جمیعہ سب کو سارے اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے فَيُنَبِّئُهُم پھر اللہ ان کو آگاہ فرما دے گا بِمَا عَمِلُو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اچھا بعض وقت انسان اپنا کو عمل کر کے بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا اس کے ریکارڈ میں بڑا مینشن ہوتا ہے اور بڑا واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرے گا ان کے عمال سے کیا قیفیت ہے اَخْصَاهُ اللَّا ہو جس کو اللہ نے تو شمار کر رکھا ہے وَنَسُوهُ انہوں نے بھولا دی ہے یہ جتنی اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں یعودی اور منافق اس دور کی بات کر رہا ہے قرآن تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو گن رکھا ہے حالکہ یہ اس کو بھولا چکے ہیں ان کے سامنے تو جب سارا نظام آئے گا تو پھر پتا چل جائے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِدٍ شَهِدٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بڑا گواہ ہے یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق پچھلے رکوع کے ساتھ ہی ہے کہ جب ہمارے اندر بھی کوئی کسی کی مخالفت میں آتا ہے تو وہ چھپ چھپ کے میٹنگ بھی کرتا ہے چھپ چھپ کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بھی بناتا ہے تاکہ فلاں بندے کے خلاف میری جو طاقت ہے وہ مضبوط ہو اور میرے ہم خیال لوگ تیار ہو جائیں کچھ تاکہ کل کل کئی بات کرنی پڑے تو میری رائے کے اندر وزر ہو قرآن بلکل یہی منظر کشی کر رہا ہے کہ یہودی اس اہل کتاب اور منافقین جو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف گٹ جوڑ کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے ایسے کر دیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کو پتا نہیں ہے فرماتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو وہی کے ذریعے اپنے حبیب کو بھی ایسے باخبر فرما دیتا ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے علم تارہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یعلمو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعلمو جانتا ہے علم رکھتا ہے ما فی سماوات و ما فی الارب جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے تو تمہاری یہ سرگوشیاں اور خفیہ میٹنگ مکر و فریب اللہ اور اس کے رسول سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ما یکونو من نجوہ سلاستن اللہ ہوا رابعہم یہ ہے جی نجوہ میں نے آپ کو مفہوم عرض کر دیا سرگوشی کرنا سر اور گوشی پرشین ورڈ ہیں دونوں سر ہیڈ کو کہتے ہیں جیسے ہمارا سر ہے راس اور گوش جو ہے وہ کان کو کہتے ہیں سرگوشی کہ کسی کے کان کے قریب مو کر کے اس کو آہستہ سی کو راز میں بات کہیں تو پرشین میں اس کو سرگوشی کہا گیا اور اس کو عربی میں نجوہ کہا گیا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو تم گچ جوڑ اور خفیہ مشورے کرتے ہو میرے نبی کے خلاف تمہارا حال کیا ہے ما یکونو نہیں ہوتی من نجوہ کوئی بھی سرگوشی سلاستن تین آدمیوں کی اللہ ہوا رابعہم مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے تم تین آدمی بھی سرگوشی کرتے ہو تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے تم میرے میرے نبی اور میرے نبی کے اوپر نازل کیے گئے قرآن اور اسلام کے خلاف کس کے سازش کا ذکر کرتے اللہ چوتھا ہوتا ہے وَلَا خَمْسَتِن اور نا پانچ میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے اِلَّا ہُوَ سَعْدِسُ وَهُمْ مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے کل بھی ہم نے گنتی دیکھی ساٹھ کی کہ کوئی بندہ غلام ازاد کرے گا اگر نہیں کر سکتا تو روزے ساٹھ رکھے گا نہیں تو ساٹھ مسکینوں کو تو گنتی کا تصور بھی قرآن میں یہ میت کی طرف اشارہ ہے ہم نے کل بھی واضح کیا کہ قرآن کتابیں سائنس نہیں ہیں قرآن کتابیں ہدایت ہیں لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہاں تو پھر اپ ٹو ڈیٹ بک نہیں ہے تو قرآن نے سارے علوم کی طرف اشارے کر دیئے ہیں باقی وہ اپنے پروفیشنلی اعتبار سے کنونشنلی وہ علوم اپنے تخصص کی طرف اور سپیشلائزیشن کی طرف جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے آگے علوم جاتے جا رہے ہیں یہاں بھی گنتی ہے دیکھیں نا تین کا لفظ بھی ہے چار کا لفظ بھی ہے پانچ کا لفظ بھی ہے اور چھے کا لفظ بھی ہے وَلَا أَدْنَا کوئی یہ سمجھے کہ شاید تین سرگوشی کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے دو کریں تو نہیں ہوتی نہیں فرمایا وَلَا أَدْنَا مِن ظَالِق اور نہ ہی اس سے کم میں تم سرگوشی کرتے ہو مگر اللہ اس کو جانتا ہے کیونکہ منشن کر دیئے تھے نا لفظ تو ممکن ہے کہ کوئی پانچ سے زیادہ سرگوشی کریں اسلام کے خلاف تو اللہ کو پتہ نہ فرمایا وَلَا أَكْسَرَ إِلَّا هُوَ مَا أَهُم اور نہ ہی پانچ سے زیادہ کوئی بندے ایسے ہیں کہ جو سرگوشی کریں تو إِلَّا هُوَ مَا أَهُم مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اَيْنَ مَا كَانُ وہ جہاں کہیں بھی ہو تو خفیہ میٹنگ بھی ہو تو اللہ تو ان کے پاس ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھ لینا کہ اسرائیلی گاٹ جوڑ ہو امریکن گاٹ جوڑ ہو کوئی بڑی بڑی سپر پاور کا ہو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہو تو قرآن ختم تو نہیں ہو گیا قرآن آج بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اللہ ہمارا ساتھ کیسے دے کہ اللہ نے ہمیں تو بھیجا تھا کہ تم نے امر بالمعروف اور نئے نلمن کر کرنا ہے آپ نے فرائض سر انجام دینے ہیں دنیا تک قرآن پہچانا ہے نبی کا اس وعیہ حسنہ پہچانا ہے اور ہماری زندگی ہیں ایسی چیز سے خالی ہیں خواہ انفرادیوں خواہ اجتماعیوں سُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْكِيَامَ اللہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے ان کی سرگوشی سُمَّ يُنبِّئُهُم پھر وہ نیاگاہ کر دے گا بِمَا عَمِلُوا جو انہوں نے کرتوت کیے ہوں گے یوم القیامہ قیامت والے دیں اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْعِ نَعْلِیم اللہ تمہاری ہر قسم کی سرگوشی کو گٹ جوڑ کو جاننے والا ہے اس کے بعد انہی کی اسی کیفیت کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے عَلَمْ تَرَا إِلَى اللَّذِينَ نُحُو عَنِ النَّجْوَا عَلَمْ تَرَا اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا عَلَى اللَّذِينَ ان لوگوں کو نُحُو جن کو روکا گیا یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو وائس ہے اور پاسٹ انڈیفینیٹ ہے نُحُو جن کو روکا گیا عَنِ النَّجْوَا سرگوشی سے یعنی یہ وہ سرگوشی ہے جو اسلام کے خلاف ہوتی ہے مسلمانوں میں سے دو چار بندوں کی سرگوشی منع نہیں ہے لیکن اگر تین بیٹھے ہوں تو دو کی سرگوشی منع ہے یہ عداب مجلس ہے تین بندے بیٹھے ہوں اور دو بندے کان میں بات کر لیں تیسرے کو جو پریشانی ہوتی ہے اسلام نے تین کی موجودگی میں دو کی سرگوشی کو منع قرار دی ہاں زیادہ بندے بیٹھے ہوں تو پھر بندہ کو کان میں بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں تین ہو تو وہ کہیں گا تیسرا بندہ کی یہ بات ہی میرے بارے میں کر رہے ہیں اسلام میں سرگوشی کے یہ عداب ہیں علم ترہ اللہ زینا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف نہو ان النجوہ جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا سمہ یعودون پھر وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں یہ عادہ یعود و کل بھی لفظ آیا تھا عید اسی سے نکلا ہے ہر سال لوٹ کے آتا ہے یہ دن تو اسی سے عید ہے جو خوشی کے معنی میں ہے سمہ یعودون پھر دوبارہ لوٹتے ہیں اسی چیز کی طرف جس سے انہیں روکا گیا تھا اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے حوالے سے یعنی گناہ کی سرگوشی حرام ہے اور کسی کے اوپر ظلم کرنے کے حوالے سے کوئی جو سرگوشی ہے یہ بھی حرام ہے اور جو رسول کی نافرمانی کی سرگوشی ہے یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب یعودیوں کی ایک اور بات کہی گئی ہے اہل کتاب میں سے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے دعا بجائے بددعا دیتے تھے سلامن علیکم کے بجائے سامن علیکم کہتے تھے اور السلام علیکم کے بجائے السامن علیکم کہتے تھے تو سام کا منع حلاکت ہے تو جب ام آئیشہ نے اس بات کی طرف غور کیا تو ام آئیشہ نے فرمایا وسامن علیکم ولانت اللہ یہ ام آئیشہ نے جواب دیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اللہ نے آئیشہ سبر کرو آئیشہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو آپ ارز کرتی ہیں حضور آپ نے نہیں دیکھا یہ آپ کو بدعا دے رہے ہیں آپ نے فرمایا ہم خاموش ہیں ان کی اس حرزہ سرائی کا جواب ان کو اللہ ہی دے رہا ہے تو وَإِذَا جَاؤُكَ اور اے حبیب کریم وَاوْكَ مَنَا اور اِذَا كَمَنَا جَبْ جَاؤُكَ یہ جَاؤُ آئیں کا آپ کی خدمت اقدس میں تو حیعو کا تو یہ آپ کو سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُخَيِّكَ بِهِ اللَّا جو سلام اللہ نے آپ کو نہیں کیا اور جو طریقہ اللہ نے آپ کو سلام کا نہیں سکھایا یہ وہ سلام آپ کو کرتے ہیں اس بات کی سمجھ آگئی نہیں کہ وہ سلام کے بجائے حضور کی حلاقت کی دعا کرتے ہیں گویا کہ ہم جب ملے اور السلام علیکم کہیں یا سلامن علیکم کہیں یہ دونوں طرح ٹھیک تو یہاں دعا ہوتی ہے یہاں خیرخواہ ہی ہوتی ہے یہاں سلام کے بعد چوری ڈاکہ نہیں ہوتا کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا اور جو السلام علیکم ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور سلامن علیکم بھی بالکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں روائی صرف کس لفظ کا ہے السلامن علیکم سلامن علیکم بھی ٹھیک ہے اس کے اندر لام ہونی چاہیے ورنہ سامن ہو تو یہ جو ہے یہ حلاقت کے معنی میں تو اے حبیب کریم جب یہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا اور پتہ ایک اور بات کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کے نبی کو گلیاں نکالتے ہیں ان کی حلاقت کی دعائیں کرتے ہیں سامن علیکم کہہ کر اور جہاں بیٹھتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اگر ان کا اللہ اور یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ہمیں حلاق کر دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ہمیں تمہاری ہدایت مطلوب ہے ہمیں تمہاری ہدایت مطلوب ہے ورنہ تو یہ کل کی بات ہے تم یہی بیٹھے ہو چھات تمہارے اوپر آگے رہے اگر تمہاری ان ساری نفرتوں کے باوجود بھی تمہیں اللہ پکڑ نہیں رہا تو اس کی اوپر اتراؤ نہیں کہ دیکھو جی اللہ رسول اگر پتہ ہوتا تو ہمیں غرق نہ کر دیتے اللہ فرما رہے ہم تمہیں دنیا میں ہدایت کے سارے جو اپرچونٹیز ہیں وہ دے رہے ہیں آج نہیں تو کل ہدایت پا جاؤگے اگر نہیں پاؤگے تو پھر قیامت کے دن بربادی تمہارا مقدر ہے یہ کہتے ہیں دلوں دلوں میں خود اندر یہ خیال کرتے ہیں کیوں نہیں جو ہم کہتے ہیں اسلام کے خلاف باتے کرتے ہیں اس کے بعد اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں تمہاری ہدایت مطلوب ہے ہمیں تم سے پیار ہے شاید تم ہدایت پا جاؤ اور کسی آلہ صف میں آ جاؤ ورنہ نہیں آوگے تو پھر آخرت کا عذاب تمہارے لیے ہے حسبہم جہنم حسبہم تمہارے لیے ان کے لیے کافی ہے جہنم جہنم یسلونہا یہ آج کہتے ہیں نی تھی عذاب کیوں نہیں آتا یسلونہا یہ ضرور اس میں جا کے جہنم میں ملیں گے ملنا اسی سے ہمارا لفظ نکلا ہے جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فلا بندے کا وصال ہو گیا گویا کہ اللہ سے جا کے مل گیا یسلونہا یہ جہنم میں جا کے جہنم سے ملیں گے فبیس المصیر اور یہ بہت بری جگہ ہے اب آگے بھی باتیں یہی ہو رہی ہیں آٹھ نمبر کے بعد بھی کہ اس ہم ایک چیز کو پورا کر لیتے ہیں جو سرگوشی والی ہے پھر ہم آگے چلیں گے یا ایواللہزین آمنو اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سرگوشی کر سکتے ہو لیکن تمہاری سرگوشی جو ہے وہ معصیت اور عدوان اور ظلم پر مبنی نہیں ہونی چاہیے یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو ازا تنا جائے تم جب تم سرگوشی کرو خفیہ مشفرہ کرو فلا تتنا جاؤ تو خفیہ مشفرہ نہ کرو ایسا بالعصم بالعصم جو گناہ پر مشتمل گناہ کے حوالے سے نہ کرو یار باہر شراب کی بطل پڑی ہے جاتے ہوئے لے جائیں گے دونوں یہ سرگوشی نہ کرو کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے کی سرگوشی نہ کرو ٹھیک ٹھیک سرگوشی کرو وہ اگلی آیت میں فلا تتنا جاؤ بالعصم تو خفیہ مشفرہ گناہ کے حوالے سے نہ کرو والعودوان اور کسی کے اوپر زیادتی کرنے کا جو ہے وہ خفیہ مشفرہ نہ کرو وماسیت الرسول اور جو رسول کی نافرمانی کے حوالے سے کو خفیہ مشفرہ ہے وہ نہ کرو ہاں کیا مشفرہ کرو چھپ کر سرگوشی کیا کر سکتے ہو وطناجو بالبر وطقو وطناجو اور مشفرہ کر لیا کرو سرگوشی کر لیا کرو بالبر نیکی کے حوالے سے وطقو اور تقو پریزگاری کے حوالے سے کر لیا کرو کیا دو بندے بیٹھے ہو یار شاہ پڑی تھی میں نے تو پڑی تھی کتنی رکھتے پڑی تھی میں نے جی چار فرض دو سنت تین ویتر پڑے تھے تو باقی کیوں نہیں پڑی اس نے کہا میں نے تو آج پوری نماز پڑی ہے یہ سرگوشی کر سکتے ہو یار میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں مجھے کو بندہ بتا دو میں تاکہ اس کو دے دو یہ سرگوشی جائز ہے تقوی کی نیکی کی سرگوشی جائز ہے لیکن ماسیت رسول ہو اسم ہو ادوان ہو یہ سرگوشی ٹھیک نہیں ہے وہ اللہ جس کے پاس تمہارا حشر کیا جائے گا تم جمع کیے جاؤ گے تم اٹھائے جاؤ گے اس اللہ سے ڈرو بس آخری آیت ہے تاکہ یہ سرگوشی والا معاملہ ختم ہو جائے بیر اور تقوی کی سرگوشی تو جائز ہے لیکن یہ جو یہودیوں کی اور منافقین کی سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں انما نجوہ من الشیطان انما در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ ان نجوہ من الشیطان کہ یہ جو سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں لیخزون اللذین آمنون اس کی وجہ کیا ہوتی ہے شیطان کی طرف سے کیفیت بندے کی بان جانا سرگوشی کی لیحزون تاکہ غم زدہ کر دے شیطان اللذین ان لوگوں کو آمنون جو ایمان اللہ ہے وَلَيْسَ بِدْعَرْ رِحِمْ شَيْعَا طاقتوں اور ان کی چیزیں بہت ساری شکلوں میں تو یہ اللہ بے اذن اللہ ہی ہے ہم یہی مانتے ہیں کہ یہ اللہ بے اذن اللہ ہے لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیعت ہے یہ اللہ کی رضا نہیں غزہ میں پچاس ہزار بچے مار جائیں خواتین مار جائیں یہ اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی ہاں اللہ کی مشیعت ضرور رضا اس میں ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ راضی بھی ہے مشیعت یہ ہے کہ اس کے چانے سے ہی ہو رہا ہے لیکن رضا اس کی اس کے اندر شامل نہیں ہے شاید پچاس ہزار بندوں کی شہادت امت کے اکٹھا ہونے کا سباب بن جائے تو ایک ایسی چیز سے جو بظاہر منفی ہے اس سے کو مصبت پہلو نکل آئے کیونکہ بہت ساری منفی چیزوں سے اسلام کہتا ہے کہ مصبت پہلو نکل آتا ہے اما عائشہ پہ تومت لگائی منافقوں نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے رویے کے بعد قرآن کی سورہ نور کے نزول کے بعد سینکڑوں منافقین کو سچے دل سے کلمے کی توفیق دے دی تو یہ خیر نکل آئی بظاہر اس چیز سے جو بظاہر ٹھیک نہیں تھی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ اور اللَّهِ پَرْ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ جو مومن ہیں ان کو اللہ کے اوپر ہی توقل کرنا چاہیے اور آج بھی مومن کو اللہ کے اوپر ہی توقل کرنا چاہیے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بات اگلی آیت کو ہم لنک کریں گے اچھا پھر سرگوشی کب ہوتی ہے بڑی انٹرسٹنگ لنک ہے ان کا اگلی آیت سے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ سرگوشی کر سکتے ہیں دور بیٹھے ہیں سرگوشی وہ کریں گے جو قریب بیٹھے ہیں اچھا پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اہلِ کتاب یہودی اور منافق کے کٹھے بیٹھتے ہیں ان کو ڈسپرس کر دو ان کو کھلے کھلے بیٹھ تاکہ بات نہ کرو آپس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس کے رسول فرما رہے ہیں اس بات کو سنو یہ گھچ مچ ہو کے بیٹھتے تھے بڑا قریب کہیں کوئی بات کی نا رسول اللہ نے تو تھوڑی سی مزاق کے لیے کسی کو اشارہ کر دیا دیکھ کی کہہ رہے نہیں تو یہ جو محول تھا ڈسٹرمنز کا اب اگلی آیات میں ہوگا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کہیں کہ کھلے کھلے بیٹھو تو کھلے کھلے بیٹھو کتنے پیارے لنک ہیں ان ساری آیات کے جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں قرآن کے اندر یہ کتنا پیارا ربط ہے ورنہ سرگوشی علاقے ہیں اور مجلس کی جو وسط ہے وہ علاقے ہیں لیکن یہ آپس میں بڑی انٹیگریٹڈ ہیں اور قرآن کی آیات کا بڑا پیارا امتزاج ہے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ہم گیاریوان نمبر آیت سے شروع کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے اور نورِ قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا بَلَا